اے خداوند میری دعا سن اور میری فریاد تیرے حضور پہنچے میری مصیبت کے دن مجھ سے روپوش نہ ہو اپنا کان میری طرف جکا جس دن میں فریاد کروں مجھے جلد جواب دے کیونکہ میرے دن دوئے کی طرح اڑے جاتے ہیں اور میری ہڈیاں اندن کی طرح جل گئیں میرا دل گاس کی طرح جلس کر سوک گیا کیونکہ میں اپنی روٹی کھانا بھول جاتا ہوں کراہتے کراہتے میری ہڈیاں میرے گوشت سے جا لگیں میں جنگلی ہواسل کی مانند ہوں میں ویرانے کا اُلُّو بن گیا میں بے خواب اور اس گورے کی مانند ہوں جو چھت پر اکیلا ہو میرے دشمن مجھے دن بر ملامت کرتے ہیں میرے مخالف دیوانہ ہو کر مجھ پر لانت کرتے ہیں کیونکہ میں نے روٹی کی طرح راہ کھائی اور آنسو ملا کر پانی پیا یہ تیرے غضب اور کہر کے سبب سے ہے کیونکہ تُو نے مجھے اُٹھایا اور پھر پٹک دیا میرے دن ڈلنے والے سایہ کی مانند ہیں اور میں گاش کی طرح مرجا گیا ہوں لیکن تُو اے خدا مند ابت تک رہے گا اور تیری یادگار پشت در پشت رہے گی تُو اُٹھے گا اور شہون پر رحم کرے گا کیونکہ اُس پر ترس کھانے کا وقت ہے ہاں اُس کا موین وقت آ گیا ہے اس لیے کہ تیرے بندے اُس کے پتھروں کو چاہتے اور اُس کی خاک پر ترس کھاتے ہیں اور قوموں کو خدا مند کے نام کا اور زمین کے سب بادشاہوں کو تیرے جلال کا خوف ہوگا کیونکہ خدا مند نے سیہون کو بنایا ہے وہ اپنے جلال میں ظاہر ہوا ہے اُس نے بے قصوں کی دعا پر توجہ کی اور اُن کی دعا کو حکیر نہ جانا یہ آئندہ پشت کے لیے لکھا جائے گا اور ایک قوم پیدا ہوگی جو خدا مند کی ستائش کرے گی کیونکہ اُس نے اپنے مقدس کی بلندی پر سے نگاہ کی خدا مند نے آسمان پر سے زمین پر نظر کی تاکہ اصیر کا کراہ نہ سنے اور مرنے والوں کو چھڑا لے تاکہ لوگ سیہون میں خدا مند کے نام کا اظہار اور یرشلم میں اُس کی تعریف کریں جب خدا مند کی عبادت کے لیے قومیں اور مملکتیں مل کر جمع ہوں اُس نے راہ میں میرا زور گھٹا دیا اُس نے میری عمر کتا کر دی میں نے کہا اے میرے خدا مجھے عادی عمر میں نہ اُٹھا تیرے برس پشت در پشت ہیں تُو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی آسمان تیرے ہاتھ کی سنت ہے وہ نیست ہو جائیں گے پر تُو باقی رہے گا بلکہ وہ سب پشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے تُو ان کو لباس کی مانند بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے پر تُو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے تیرے بندوں کے فرزند برقرار رہیں گے اور ان کی نسل تیرے حضور قائم رہے گی آمین موسیقی موسیقی